تو چلیئے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر بیسن لے لیا ہے تو میرے پاس ایک کپ بیسن ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ڈیرڈ کپ اس میں دہی شامل کر رہی ہوں ایک کپ بیسن میں میں نے ڈیرڈ کپ دہی شامل کر دی ہے اب اس میں تھوڑا سا میں نے پانی شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی کڑی پتہ میں نے لیے دس سے بارہ پتے کڑی پتہ کے ہیں ہری مرچے ہیں آٹھ سے دس عدد تو یہ بھی اس میں ہم نے ایٹ کر دینی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیسا ہوا لہسہ ندرک کا پیسٹ تو یہاں پر ٹوٹل ڈرڈ کھانے کا چمچ لہسہ ندرک کا پیسٹ ہم نے شامل کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ پاورڈر مسالے ایٹ کر دیں گے تو میں یہاں پر ہلدی پاورڈر اس میں سب سے پہلے ڈال گئی ہوں کڑی ہے اس میں کلر کے لیے ہلدی کا تھوڑا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے میں نے ایک ٹیبل سپون ہلدی ڈالی آدھا ٹیبل سپون پسا ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچیں نمک اس میں حضب ضرورت میں نے ڈال دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہاں دیکھیں میں نے ایک منٹ تک مشین چلا دی تھی اچھی طرح سے گرائنٹ کر لیا اور یہ بہترین سا پیسٹ اس کا بن کے خوشبودار سا کڑی کا تیار ہو چکا ہے اب آپ نے جس برطن میں کڑی بنانی ہے اس میں یہ سارا ڈال دینا ہے اب جو مکسی کے جار میں لگا رہ گیا تھا اس میں بھی میں نے پانی شامل کیا کیونکہ ہم نے بالکل بھی اسے ضائع نہیں کرنا ہے اب اس میں میں پانی مزید اور ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر گیس کا فلیم آن کر دیں گے اب ہم اسے پکائیں گے اچھی طرح سے ایک کب بیسن میں میں نے ٹوٹل جو پانی ڈالا ہے وہ ساڑھے تین سے چار لٹر کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کیا تھا اب اس میں تھوڑی سی کچھی پیاز ہم نے ڈالنی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی پیاز لیے یہ اس میں اٹ کر دیں گے اس سے بہت ہی بہترین سا فلیور آئے گا اسے بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پر جب تک کڑی میں ایک اوبال نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم نے اسے ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چلاتے رہنا ہے اس میں چمچ برنہ اس میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو اس لیے آپ نے اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں ایک اوبال نہیں آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی میں اوبال آ چکا ہے ہلدی ڈالنے کی وجہ سے کلر بھی دیکھی کتنا پیار آس آیا ہے تو اب ہم نے اسے ہلکی آنچ پر پکانا ہے میں اسے کور کر دیتی ہوں ڈھک کر ہم نے لو ٹو میڈیم فلم پر اسے پکا لینا ہے کیونکہ صرف آدھے گھنٹے میں پکا رہے ہیں تو بہت ہم نے سلو آنچ نہیں رکھنی ہے اس لیے میں نے بڑا برتن لیا تھا تاکہ یہ آسانی سے ہماری کڑی جلدی بن کے تیار ہو جائے تو یہاں پر اب پکوڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک بال میں دو کپیں بیسن لے گئی ہوں پکوڑے بھی اس کے بڑے ہی شاندار بنیں گے اس میں آدھا چمچ پسا ہوا لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے کڑی پتہ لیا ہے آٹھ سے دس کڑی پتہ لیے تھے کٹنگ میں نے کر کے اس طرح سے لیے اس سے بہت بہترین خوشبو آئے گی پکوڑوں میں دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں پانسے چھے عدد ہری مرچے میں نے یہاں پر لی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم نے بیسن میں شامل کر دینی ہے تو آپ لوگ مجھے جلدی سے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ مجھے کس سٹی سے یا کس کنٹری سے واش کر رہے ہیں میں ہمیشہ آپ کے کومنٹس گریٹ کرتی ہوں اور ریپلائی بھی ہمیشہ دیتی ہوں تو یہاں پر میں اب اس میں کٹی ہوئی لال مرچے ڈال رہی ہوں آدھا چمچ ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ہے آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ اس میں شامل کر دیں گے نمک حضب ضرورت اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ میں یہاں پر نمک کا بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا ہم نے بیکنگ سوڈا لینا ہے کھانے کا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے جو چنے بوائل کرنے کے لیے ہم ڈالتے ہیں وہی ایک چھوٹکی کے برابر اس سے یہ ہوگا کہ پکوڑے ہمارے اندر سے جالیدار بنیں گے ملکل بھی پکوڑے ہمارے ہارڈ نہیں ہوں گے سب سے پہلے بیسن میں سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کا ایک بیٹر تیار کرنا ہے نہ تو بہت زیادہ یہ تھک ہونا چاہیے نہ تھن ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسیز کی ہونی چاہیے اگر آپ بہت زیادہ ہارڈ بنائیں گے تو پکوڑے آپ کے بہت زیادہ سخت بنیں گے نہ بلکل آپ نے اگر دم اسے پتلا بنا دینا ہے کہ پکوڑے پھر سائینا بنیں تو اسی لیے پکوڑوں کے لیے جب بھی آپ یہ بیٹر تیار کریں تو بہت خیال تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو آئل ہے وہ اچھا سا گرم تھا پکوڑے دیکھیں پھول کر ڈبل سائز کے ہو چکے ہیں اب ہم نے پکوڑوں کو اسی طرح سے الٹتے پلٹتے ہوئے اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک انہیں فرائے کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور میں نے یہاں چمت سے ڈالیں پکوڑے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ان کی ہم نے شیپ نہیں بنانی ہے ہم نے ایسے ہی ایک توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے سافٹ ہیں یہ یہ دیکھیں اندر سے بھی جالیدار بنے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوشبودار اور مزے کے پکوڑے ہی بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہاں پر اب ہم کڑی کو بھی چیک کر لیتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پکتے ہوئے اوبال آنے کے بعد میں نے سے تقریباً تیس سے چالیس ونٹ تک اچھی طرح پکا لیا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بھی پکا سکتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے میں بھی بہترین بن جاتی ہے اب اس میں وہ چیز ڈالوں گی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ویڈیو کے ٹائٹل میں کہ کڑی ہم جب بھی بناتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دہی ہمارا کھٹا نہیں ہوتا ہے کڑی میں پھر ذائقہ ہی نہیں بن پاتا ہے تو کھٹاس کے لیے یہاں پر املی ہم اس میں ڈالیں گے میں نے ایک ٹیبل سپون املی لی تھی املی کو میں نے بھگو کا رکھ دیا اور یقین مانی ہے کہ املی ڈالنے سے کڑی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی مزے دار ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے بھی چیک کر لینا ہے پہلے اگر آپ کو بھی لگے کہ دہی میں کھٹا صحیح نہیں ہے کڑی میں کھٹا پن نہیں آیا ہے صحیح سے تو پھر آپ نے املی اس میں تھوڑی سی ڈال دینی ہے اگر آپ کی کڑی بھی اچھی مزے کی نہیں بنتی ہے نا تو پھر میری یہ ٹرک آپ لوگ ضرور ایک بار آزما کر دیکھئے گا یقین مانی ہے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اچھا یہاں تڑکہ تیار کریں گے وہی آئل ہے جس میں ہم نے پکوڑوں کو فرائی کیا تھا یہاں میں نے ایک ٹی سپون زیرہ سوکھی لال میرچے تھوڑی سی ڈال دیئے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے خوب سارا کڑی پتہ کڑی پتہ اس میں اٹھ کر دیں گے اس سے بہت ہی بہترین سی خوشبو آ جائے گی تو اب ہم نے یہ اوپر سے ڈال دینا ہے اور جب بھی آپ کڑی میں پکوڑے ڈالیں تو آپ نے اسے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے ورنہ پکوڑے ہارڈ ہونے لگ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے جب کڑی پک گئی تھی تو میں نے اس میں پکوڑے شامل کیے گیس کا فلم میں نے بند کر دیا اب میں نے اس میں تڑکہ اوپر سی لگا دیا ہے بڑا ہی خوشبودار سا یہ دیکھیں آپ لوگ چیک کیجئے کڑی کی دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اتنی مزے کی یہ بند کے تیار ہوئی ہے خوشبو ذائقہ لذت اتنی بہترین ہے اس کڑی کی کہ جسے بھی کھلائیں گے نہ وہ تو دیوانہ ہی ہو جائے گا اس کا یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی آسان طریقے سے اور چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کا ہم نے خیال رکھا ہے جس کی وجہ سے ہماری کڑی پکوڑا بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے کلر آپ اس کا چیک کیجئے کلر کتنا خوبصورت اس کا دیکھنے میں لگ رہا ہے پکوڑے بھی اس کے بڑے ہی خوشبودار بنیں کیونکہ اس میں ہم نے جو مسالے استعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ کڑی پکوڑا بہت ہی بیسٹ بنی ہے تو آپ لوگ اگر اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ تعالی آپ اسے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ اسے لائف ٹائم اسی طریقے سے بنانا پسند کریں گے تو آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں یا چاول بوائل کر لیں بہت ہی بہترین سی مزے کی یہ ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو چی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ چینل پر اگر آپ میرے نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بڑی ہی کمال کی ریسپی لے کر آئی ہوں صرف دو منٹ اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ کچن میں کھڑے ہو کے دو منٹ میں یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا کچھ پکانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے شدید گرمی کے موسم میں ککنگ کا دل نہیں چاہ رہا ہے یا پھر گھر پہ دال سبزی گوشت کچھ بھی نہیں ہے تو پریشان ہونا چھوڑیں خواتین کی آسانی کے لئے آج میں نے بنائی ہے یہ ویڈیو یہ اتنی لذیذ ریسپی ہے پیاس کی کہ یقین مانیے کوئی کومبو ریسپی نہیں ہے آپ اس سے اپنا پورا کھانا کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی سالن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس سے اپنا پورا کھانا کھا سکتے ہیں اور یقین مانی اگر ایک روٹی کھاتے ہیں تو دو کھانے پر مجبور ہو جائیں گے ہاتھوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا اتنی لذیذ ریسپی ہے تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے تین میڈیم سائز کی پیاس لی تھی پیاس کو ہم نے دیکھی اس طرح سلائس میں رفلی سا کٹ کر لیا کوئی اپنے باریک اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہے جیسی مرضی دل چاہے بس آپ پیاس کی کٹنگ کر لیں رفلی سا میں نے کٹ لیا پیاس کو پیاس کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں یہ ہمیں ہیٹی سٹروک سے بچاتی ہے گرمی لو سے بچاتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے پیاس کا استعمال ہمیں اس موسم میں لازمی کرنا چاہیے تو یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی پیاس لی ہیں اس کے ساتھ میں نے چھے عدد ہری مرچے لے لی ہیں لیمو میں نے لیا ہے آدھا آدھا میرے پاس لیمو ہے تو چلی اب ہم فٹا فٹ سے پکانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ ریسپی بنانی ہے اس کے لیے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیں گے آئل کا استعمال بھی بہت تھوڑا سا ہوگا ایک چھٹکی کے برابر اس میں کلونجی ایک چھٹکی کے برابر رائی دانا اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہے فریش کڑی پتہ تو دس سے بارہ پتے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں تو یہاں میں نے کڑی پتہ اس میں ڈال دیا کڑی پتہ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر ڈالیں گے تو ذائقہ بڑا ہی غزب کائے گا اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے پیسے تو میں نے پیاس کی ریسپی آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک شیئر کی تھی جو کہ الحمدللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی تھی لیکن یہ ریسپی میری پوڑی سی ہی ڈیفرنٹ ہے اس ریسپی سے تو یہ ریسپی بھی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو یہاں ہری مرچے میں نے موٹی والی لیتی زیادہ یہ تیکھی نہیں ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر ہری مرچوں کی بھی اس طرح سے کٹنگ کر کے اس میں شامل کر دیا اس کے ساتھ ہی نمک اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ میں نے نمک کا ڈال دیا ہے نمک حضر ضرورت ڈالیے گا جتنا آپ کو پسند ہے اب اس اچھی طرح سے مکس کریں گے پیاز کو ہم نے بس کچھا پکا فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہم نے نہیں کرنا ہے اب اس میں لیمن جوس ڈالیں گے خوب سا رہے ہیں آدھا لیمو کا رس میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سے بڑا ہی چٹ پٹا سا فلیور آ جائے گا کیونکہ اس میں ہری مرچے بھی ہیں اور پیاز بھی ہے تو یہاں کوئی اس میں ہم نے مسالے اس میں ایڈ نہیں کرنے صرف میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور باقی آپ نے اس میں کوئی مسالے ایڈ نہیں کرنے پیاز ہری مرچ اور لیمو کی خوشبو سے اور جو ہم نے بھگار لگا اس کی خوشبو سے یہ بڑی ہی لذیذ ہماری پیاز کی ریسپی بن کے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جاتی ہے تو بس اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دو منٹ تک ہم نے بس پیاز کو پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے یہ دیکھئے پیاز ہماری آلموسٹ دیکھی ایک دم سوفٹ ہو گئی ہے تو یہ ہماری ریسپی بن کے بلکل الحمدللہ تیار ہو چکی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اتنی مزے کی بنی ہے نہ کوئی مرچ مسالوں کی جھنجٹ ہے کوئی اس میں آپ نے لحظہ ندرک نہیں پیسنا ہے نہ ٹیمارٹر کٹنے پڑیں گے جھٹ پٹ سے آپ نے بس پیاز اٹھانی ہے اور اس ریسپی کو فٹا فٹ سے بنا لینا ہے اب آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں یقین مانے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بھوک میں اضافہ ہو جائے گا ساتھ میں بے شمار فائدے بھی ہیں اس کے تو آپ لوگ سالن تو بناتے ہی رہتے ہیں کسی دن آپ کا دل چاہے کہ آپ کو کوکنگ کرنی نہ پڑے نہ گھر پہ دال سبزی گوشت ہے تو پریشان ہونا چھوڑیں اور بنا لیں یہ میری بتائی گئی مزیدار سی یونیک ریسپی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو ترائی لیتی ترائی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پتلی والی ترائی یہاں پر لی اور اس کا چلکہ اتارنے کے بعد میں نے اس طرح سے اسے بارک بارک کاٹ کے لے لیا اب اس کے لیے ایک سپیشل مسالہ ہم بنا لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے سفید تل لیے ہیں یہاں پر ساتھ میں گرٹ کیا ہوا کوپرا یہاں پر لیا سکھا ناگی میرے پاس دو چمچ اور دو چمچ کے قریب میں نے موم پھلی لیے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک ٹی سپون سفید زیرہ اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون کالی میرچ سابت کالی میرچ میں نے ڈالی ہے اس کے ساتھ ہی ثابت دھنیا میں یہاں پر ڈال رہی ہوں تو یہاں پر ایک ٹی سپون ہی میرے پاس ثابت دھنیا ہے اب ان سارے مسالوں کو ہم نے روست کرنا ہے موم پھلی ویسے میرے پاس بھونی ہوئی ہے پہلے سے روست ہوئی موم پھلی ہے یہ تو میں اسے مزید اور ہلکا سا روست کرلوں گی ان مسالوں کے ساتھ کچھ سیکنڈز تک تو یہاں پر کچھ سیکنڈز تک مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے روست کرنا ہے اس سے بہت ہی بہترین سی خوشبو آ جائے گی اس مسالے میں تو یہاں مسالے ہمارے روست ہو چکے ہیں تو چلی اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اب ان مسالوں کو پہلے تھوڑا سا ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہی ہم نے پیس کے ان کا پاورڈر بنانا ہے اگر آپ انہیں فوراں سے گرم پیسیں گے تو ان میں بہت زیادہ آئل نکل کے آ جائے گا اور یہ صحیح سے پس نہیں پائیں گے تو یہاں دیکھیں مسالہ ہمارا بہت ہی خوشبودار ذائقے دار سا بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے تو چلی اب ہم ریسپی اپنی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے کڑھائی میں سب سے پہلے ہم نے آئل لینا ہے حضب ضرورت اس کے بعد یہاں میں اس میں پیاس چال رہی ہوں تو میرے پاس یہاں پر تقریباً ایک بڑے سائز کی پیاس تھی پیاس کو میں نے ایک دم بارک چاپ کر کے لیا ہے پیاس چالنے کے بعد ہم نے پیاس کو اچھی طرح سے یہاں پر فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ 50% ہماری پیاس بہت اچھی سی فرائی ہو چکی ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے پیسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ ہم نے مزید کچھ سیکنڈز تک پیاس کو اچھی طرح سے فرائی کرتے جانا ہے یہ دیکھئے بہت زبردست سی خوشپوس میں سے آ رہی ہے تو یہاں پر اب جو مسالہ ہم نے روست کر کے رکھا تھا پیس کے یہ مسالہ اس میں اٹھ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے ملالیں گے مکس کریں گے اسے پہلے اچھی طرح سے اب اس میں ہم نے دہی شامل کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب دہی اس میں اٹھ کر دی ہے دہی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ملالیں گے بہت ہی مزے کی تو رہی کی سبزی اس طریقے سے بن کے تیار ہوتی ہے مسالہ اتنا مزے کا یہ لگتا ہے اب اس میں لال مرچ کا پاورڈر اس میں اٹھ کر دیں گے ایک چمچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہلدی پاورڈر کا آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ تو بس یہ مسالہ اس میں چلے گئے اسے اچھی طرح سے ملالیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیاں زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے آدھا چمچ کسوری میتھی اس میں شامل کر دیں گے اس سے خوشبو بہت ہی لا جواب آئے گی آدھا چمچ آپ نے بھی اس طرح سے کسوری میتھی کا اس میں لازمی شامل کرنا ہے سیم ریسیپی کو فالو کیجئے گا جس طرح میں نے آپ کو یہ سارے مسالے بتائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے خوب اچھی طرح سے مسالوں کو بھون لیجئے گا اس کے بعد اب اس میں طریقے ہم شامل کر دیں گے تو یہاں پر یہ پوری طریقے کی سبزی ہم نے اس طرح سے اس میں ایٹ کر دینی ہے اب اسے مکس کریں گے طریقے کو پکانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ منٹوں میں پک جاتی ہے اور یہ سبزی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہماری ہیلتھ کے لیے لیکن اگر آپ وہی ایک ہی طریقے سے بار بار بنا کے کھا کے بور ہو چکے ہیں کچھ نیا سٹائل چاہتے ہیں تو یہ ریسپی میری ایک بار آزما کر تو دیکھیں یقین مانی آپ فین ہو جائیں گے اس ریسپی کے تو یہاں میں نے اسے کور کر دیا ہے ڈھک کر میں اسے پکاؤں گی پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر میں نے اس میں بالکل بھی پانی نہیں ڈالا تھا آپ کے سامنے یہ دیکھئے تو گئی میں اپنے کافی زیادہ جوسز ہوتے ہیں یہ دیکھئے اسی میں یہ ایک دم سافٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھئے بہت ہی بہترین سی طرح کی سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے مسالہ اتنا بہترین اس کا بنا ہے بہت ہی خوشبودار ذائکے دار بنا ہے تو اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھئے طرح ہماری بلکل بہترین سی گل کے تیار ہو چکی ہے اب اس میں لاسٹ میں ہم نے تھوڑی سی ہری میرچے ڈالنی ہیں دو ہری میرچیں کٹی ہوئی میں نے ڈالی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹا ہوا اوپر سے ڈال دیا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے ملا لوں گی تو لیجئے جناب ہماری بہت ہی مزے دار سی طرح کی سبزی بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے جن گھروں میں بچے یا بڑے طرح کی سبزی شوق سے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں آپ ان کو ایک بار بنا کر کھلا دیں اس طریقے سے طرح کی سبزی میری گارنٹی ہے کہ فرمائش پر آپ سے بار بار بنوانے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ اس ریسپی کو ہفتے میں ایک بار نہیں بلکہ تین سے چار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے کوئی اتنی مزے کی لا جواب یہ سبزی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی ہی لگتی ہے یا پھر آپ اسے پراتے کے ساتھ انجوائے کریں تو ضرور بنائیں اس ریسپی کو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ چینل پر اگر آپ میرے نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ایک پار سبسکرائب کر لیں اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ تو میں بن جائے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے بیسن اور دہی کے ساتھ بہت ہی مزہدار سے جالی دار دہی بھلکی بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ہی ایک سپیشل ہم نے چٹنی بنا کے تیار کرنی ہے تھوڑے سے پودینے کے پتے لیں گے اس میں ہری مرچیں شامل کر دیں گے پانس سے چھے عدد ہری مرچیں ہیں میرے پاس ساتھ میں فروزن لیسن میں نے یہاں پر لیا ہے پندرہ سے بیس جوے ہیں فروزن لیسن کی فریز کیا ہوا لیسن تھا دیسی لیسن ہے تو اس لیے میں نے زیادہ ڈالا ہے اگر آپ موٹا والا لیسن ڈال رہے ہیں تو تین سے چار جوے بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں مکس کیا اور میں نے پیس کی یہ چٹنی دے کی تیار کر لی ہے اب ہم نے یہاں پر ایک بال میں بیسن شامل کرنا ہے تو یہاں پر میں دو کپ سب سے پہلے بیسن کے لوں گی دو کپ بیسن کے اور اس میں آدھا چمچ جائے گا پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں نمک کا شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچے ون فور ٹی سپون یہاں پر جائے گی اس میں اجوائن اجوائن سے بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے حازمدار بھی ہوتی ہے تو یہاں پر بیکنگ سوڈا اس میں ڈالیں گے یعنی کہ کھانے کا میٹھا سوڈا میں نے ڈال دیا ہے دو چھٹکی کے برابر اس کی وجہ سے ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بڑے ہی جالی دار اندر سے سافٹ بنیں گے اب جو یہ چٹنی ہم نے بنا کے تیار کی تھی اس میں سے تین چمچ چٹنی کے ہم نے بیسن میں شامل کر دیں گے اب اس بیٹر میں تھوڑا تھوڑا سا پانی مکس کرتے جائیں گے تو یہاں پر اس کا ایک گارڈھا سا بیٹر ہم نے بنا کے تیار کرنا ہے خوب اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے ایک ساتھ زیادہ پانی مرڈ ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا سا پانی مکس کرتے ہوئے وزکر کی مدد سے دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے خوب لفی سے آپ نے اسے پھینٹنا ہے جتنا اچھا بیسن کو پھینٹ کے لیں گے چھے سے سات منٹ تک اسی طرح سے پھینٹے جانا ہے اس میں ائر بن جاتی ہے تو جب ہم پکوڑے اس کے فرائے کریں گے تو اندر سے جالیدار بنیں گے اندر گھٹلی نہیں آپ کو نظر آئے گی تو یہاں پر آئل دیکھیں میرا اچھا خاصا گرم تھا جب بھی پکوڑے فرائے کریں تو آئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے اگر آپ تھنڈے آئل میں پکوڑے ڈال دیں گے تو پھر پکوڑے پھولتے بھی نہیں ہیں اندر سے وہ جالیدار نہیں بنتے ہیں گھٹلی آ جاتی ہے پکوڑوں میں تو یہاں ہائی فلیم پر ہی آپ نے فرائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت چھوٹے سائز کے پکوڑے یہاں پر ڈالے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کر کتنے بڑے ڈبل سائز کے ہو چکے ہیں تو بس یہاں دیکھیں ان کا کلر خوبصورت سے آ چکا ہے نکال لیں گے اسی طرح سے باقی سارے پکوڑے بھی پہلے میں فرائے کر لیتی ہوں تو آپ نے فرائے کرنے کے بعد تو یہاں دیکھیں ہمارے اتنے سارے یہ پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں ایک بال میں میں نے پانی لیا ہے تو یہ جب تھنڈے ہو جائیں گے کمپلیٹلی تب ہم نے انہیں پانی میں ڈال دینا ہے بھیگنے کے لیے پانچ منٹ کے لیے انہیں رکھ دیں گے تو جب تک ہم اس کا دہی بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر مٹی کی ہانڈی میں آج بنا رہی ہوں مٹی کی ہانڈی میں بہت ہی مزیدار دہی بڑے بنتے ہیں اور بہت بہترین سے دہی بڑے بنتے تیار ہوں گے تو یہاں پر میں نے دو کب دہی لیے تقریباً میرے پاس آدھا کلو کے قریب دہی ہے اب میں اسے اچھی طرح سے پہلے پھینٹ رہی ہوں اس میں کوئی بھی گھٹلی یا دانہ نہیں کہنا چاہیے تو اچھی طرح سے دہی کو یہاں دیکھیں میں نے پھینٹ لیا ہے اور اب اس میں جو چٹنی ہم نے پیس کے رکھی تھی شروع میں تو یہ ساری چٹنی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے ساری چٹنی اس میں شامل کر دی ہے اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو دیکھیں کتنا فلیور والا یہ دہی بند کے تیار ہوا ہے اب اس میں نمک حضب ضرورت ایٹ کرنا ہے اس کے ساتھ بھونا کٹا زیرہ زیرہ آپ نے بھون کر طوے پر روست کرنا ہے پھر آپ نے اس طرح پیس کے لینا ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میرچ میں نے ایٹ کر دی ہے ساتھ میں کالی میرچ کا پاورڈر ہے یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ تو اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے تو یہ بہترین سا ہمارا دہی بند کے بلکل پکوڑوں کے لیے تیار ہو چکا ہے اور اب اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی یہاں تقریباً میں نے آدھا کپ کے برابر اس میں پانی شامل کر دیا ہے اب ہم نے اس میں پکوڑے شامل کرنے ہیں تو نچوڑ کے اچھی طرح سے پانی ان کا نکال کے ڈالتے جائیں گے تو آپ اسے ایسے بھی ایز اٹس کھا سکتے ہیں بنا کے اگر آپ چاہیں تو اس میں لاسٹ میں تڑکا اس میں لگا سکتے ہیں تو میں اس کے لیے تڑکا بنا کے تیار کروں گی جس سے اور بھی زیادہ یہ مزہ دار لگتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے سارے دہی بڑے ڈال دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ یہ سافٹ ہیں ٹوٹ رہے ہیں ایک دم مکھن کی طرح ملائم بنیں تو یہاں تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے تقریبا ایک ٹیبلے سپون آئل ہے ہری میرچے میں نے ڈالی ہیں زیرہ اس میں ڈال دی ہیں ہری میرچوں میں میں نے کٹکا نشان لگا کے ڈالائے ساتھ میں کڑی پتہ ڈال دیں گے تو اب یہ تڑکا ہم نے اوپر سے اس طرح سے ڈال دینا ہے تو لیجیے جناب ہمارے بہت ہی مزہ دار سے دہی بڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں جو کہ مکھن کی طرح سافٹ بنے اندر سے بلکل بھی گھٹلی نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی اندر تک یہ کتنے جالی دار سافٹ بن کے تیار ہوتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں دیکھتے ہی موں میں پانی آرہا ہے اتنے مزہ داری بن کے تیار ہوئے ہیں گربیوں کی سپیشل ریسپی ہے یہ دیکھیں اندر تک ایک دم سافٹ ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی اندر آپ کو گھٹلی نہیں دیکھنے کو ملے گی جالی دار بنے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اگر کچھ سمجھ نہ آئے کہ آج کیا بنائیں تو یہ ریسپی بنا لیں فوراں سے جھٹ پڑ سے